اب میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی لیکن وہ کرنی پڑ جاتی ہے رویت حلال کے چیرمین صاحب بھی تبدیل ہو گئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں نے دعوے کیے تھے ہر کام میرٹ پر کریں گے ان کا میرٹ جیل زوری رہ گیا ہے چلیں ٹھیک ہے ہمارا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب ساری زندگی رہیں گے آپ بندہ چینج کریں پر وہ چلو یہ ہے نا کہ کسی درویش سے اس کے مرید نے پوچھا تھا کہ حضور کسی اور پیر کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے انہوں نے کہا پتر ضرور جا ساری دنیا آتے جا جی کو میرے برگاہ ملے آتے بے جی نہ ملے آتے واپس آجی بھئی تو جاہنا کس نے منع کیا ہے بھئی عجیب معاملہ ہے کہ آپ مفتی صاحب کو آپ سمجھیں مفتی صاحب کی تعلیم کو آپ سمجھیں ان کے آپ نالج کو سمجھیں اتنا بڑا آدمی آپ کو دوبارہ کیسے ملے گا مفتی صاحب فکر میں اور اصول تجارت میں آپ کی جو اسلامی بینکنگ ہے اس میں جو ملک میں سپیشلسٹ بند ہے اس کا نام مفتی منیبور ایمان ہے سپیشلسٹ آدمی ہے آپ کو بینکاری کر کے دے سکتا ہے اور یہ واحد آپ کے ملک کے چیرمین ہے پشاور والوں کی تو آپ ویسے ہی بات نہ کریں مفتی صاحب سے پہلے بھی وہ لیدہ ہی رہتے تھے ان کی آپ بات ویسے ہی نہ کریں مفتی صاحب کی حسید پر کوئی اتراز آپ کیا کرتے ہیں صرف آپ اس بندے کو لہ رہے ہیں بٹھا رہے ہیں جو ذرا آپ کے کہنے پر چرچ بھی چلا جاتا ہے اور آپ کے کہنے پر مندر بھی چلا جاتا ہے اور آپ اشارہ کریں تو وہ جا کے گرجے کا افتتاب ہی کار آتا ہے میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں میں نے کل پر سو دوستوں سے کہا تھا کہ اس طرح کا بندہ جس کی گوائی بھینس کے عقم شریعت کہتی ہے قبول نہ کرو بھینس کا جگڑا ہو جائے نا تو بھی اس بندے کی گوائی قبول ہوگی جس کو کہیں کھڑا ہونا آتا ہے ہر بندے کی گوائی قبول تو آپ مہربانی کریں ہم نے روزے رکھ رہے ہیں ہم نے عیدیں کرنی ہیں آپ کو بندہ کیا مطلب میرٹ ہے میرٹ ہے آپ کا جیو زوری جس نے کر لی وہ عوضہ لے گیا نہ کر سکا وہ ان کی صرف ایک ہی گلتی تھی کہ ان سے جیو زوری اور ہمارے وفا کی وزیر سامنے کہا انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا تو خواہش کا اظہار بندہ تب بھی کرتا ہے جب اسے کو تنگ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے فارتو یہ چیزیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں چونکہ یہ مذہبی ذمہ داری ہے اس لئے میں نے بات کر دی ہے نہ اللہ کے فضل سے کوئی اس میں فرقہ واریت ہے نہ کوئی اور بات ہے ایک بندہ کسی چیز کا اہل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں نہ اہلوں کو دی جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو نہ اہل لوگوں کے پاس تم امانتیں تمہاری جائیں کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو دعویے کیے تھے میرٹ کے کدھر ہے آپ کا میرٹ اور جتنے بندے آپ نے کمیٹی میں شامل کیا نہ اللہ ما شاء اللہ وہ سارے وہ ہیں جو آپ کی جی زوری کرنے والے ہیں سارے تقریبا کوئی چند ایک نہیں ہوں گے ورنہ سارے وہ ہیں جن کو آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے تابع داری اچھی کی تھی اور یہ جتنے عدے بنائے ہوئے ہیں گورمنٹوں نے بڑے بڑے مولویوں کو راضی کرنے کے لئے ایک قرآن بورڈ بنایا ہوا ہے اس کا جو دفتر ہے وہ شاید وزیر اللہ اسے بھی بڑھاؤ وہاں قرآن بورڈ میں کچھ مولوی فیٹ کر لیے کچھ اسلامی نظریاتی کانسل میں فیٹ کر لیے کچھ روئے تعلال میں کر لیے تھوڑے تھوڑے جس طرح بندے راضی کیے جا سکتے ہیں اس طرح بندے راضی کرو تاکہ ہمارے سامنے جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا چکر ڈالو کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ فرمائے